نمسکار آج سنتے ہیں ہندی کے مہانتم لیکھاکوں میں سے ایک موہن راکیس دورہ لکھی ہوئی ایک کہانی ملوے کا مالک تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں پورے ساڑھے سات سال کے بعد لاہور سے امرت سر آئے تھے ہاکی کا میچ دیکھنے کا تو بہانہ ہی تھا انہاں زیادہ چاہ ان گھروں اور باجاروں کو پھر سے دیکھنے کا تھا جو ساڑھے سات سال پہلے ان کے لئے پرائے ہو گئے تھے ہر سڑک پر مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی ٹولی گھومتی نجر آ جاتی تھی ان کی آنکھیں اس آگرہ کے ساتھ وہاں کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں جیسے وہ شہر سادھار اور شہر نہ ہو کر ایک خاص آکرشن کا کیندر ہو تنگ باجاروں میں سے گجرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو پرانی چیزوں کی یاد دلا رہی تھے دیکھ فتح دینہ مصری باجار میں اب مصری کی دکانیں پہلی سے کتنی کم رہ گئی ہیں اس نکڑ پر سکھی بھٹی آرین کی بھٹی تھی جہاں اب وہ پان والا بیٹھا ہے یہ نمک کی منڈی دیکھ لو خان صاحب یہاں کی ایک ایک لالائن وہ نمکین ہوتی ہے کہ بس بہت دنوں کے بعد باجاروں میں تردار پگڑیاں اور لال ترکی ٹوپیاں دکھائی دے رہی تھیں لاہور سے آئے ہوئے مسلمانوں میں کافی سنکھیا ایسے لوگوں کی تھی جنہیں بیوازن کے سمیں مجبور ہو کر امرت سر چھوڑ کر جانا پڑا تھا ساڑھ ساتھ سال میں آئے انیوار پریورتنوں کو دیکھ کر کہیں ان کی آنکھوں میں حیرانی بھر جاتی اور کہیں افسوس گھیر آتا والاہ کٹڑا جیمل سے اتنا چھوڑا کیا سے ہو گیا کیا اس طرف کے سب کے سب مکان جل گئے یہاں حکیم آصف علی کی دکان تھی نا اب یہاں ایک موچی نے کبجہ کر رکھا ہے اور کہیں کہیں ایسے بھی باقی سنائی دے جاتے ولی یا مسجد جیوں کی تھیوں کھڑی ہے ان لوگوں نے اس کا گرودوارہ نہیں بنا دیا جس راستے سے بھی پاکستانیوں کی ٹولی گجڑتی شہر کی لوگ اتسکتا پوربک اس کی اور دیکھتے رہتے کچھ لوگ اب بھی مسلمانوں کو آتے دیکھ کر شنکت سے راستے سے ہٹ جاتے تھے جبکہ دوسرے آگے بڑھ کر ان سے بگل گیر ہونے لگتے تھے جیادہ تروی آگن تو کون سے ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے کہ آج کا لاہور کا کیا حال ہے انار کلی میں اب پہلے جتنی رونک ہوتی ہے یا نہیں سنا ہے شاہہ لمی گیٹ کا باجار پورا نیا بنا ہے کرشنگر میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی وہاں کا رسوت پورا کیا واقعی رسوت کے پیسے سے بنا ہے کہتے ہیں پاکستان میں اب برکہ بلکل اڑ گیا ہے یا ٹھیک ہے ان سوالوں میں اتنی آتمیتہ جھلگتی تھی کہ لگتا تھا کہ لاہور ایک شہر نہیں ہجاروں لوگوں کا سگا سمبندی ہے جس کے حالات جاننی کے لیے بھی اتسک ہیں لاہور سے آئے ہوئے لوگ اس دن شہر بھر کے مہمان تھے جن سے مل کر اور باتیں کر کے لوگوں کو خامخہ خوشی کا نوہب ہوتا تھا باجار بانسا امریت سر کا ہی کوپیکشت سا باجار ہے جو بیباجن سے پہلے گریب مسلمانوں کی بستی تھی وہاں زیادہ تر بانس اور شہتیروں کی ہی دکانیں تھیں جو سب کی سب ایک ہی آگ میں چل گئی تھی باجار بانسا کی آگ امریت سر کی سب سے بھیانک آگ تھی جسے کچھ دیر کے لیے تو سارے شہر کے جل جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا باجار بانسا کے آس پاس کے کئی محولوں کو تو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے ہی لیا تھا کہہ کسی طرح وہ آگ کعبوں میں آت ہو گئی پر اس میں مسلمانوں کے ایک ایک گھر کے ساتھ ہندوؤں کے بھی چار چار چھے چھے گھر جل کر راک ہو گئے اب ساڑھے سات سال میں ان میں سے کئی امارت ہے تو پھر سے کھڑی ہو گئی انتی مگر جگہ جگہ ملوے کے دھیر اب بھی موجود تھے نئی امارتوں کے بیچ پیچ میں ملوے کے دھیر عجیب ہی باتا برن پرستت کرتے تھے باجار بانسا میں اس دن بھی چہل پہل نہیں تھی کیونکہ اس باجار کے جیادہ ترباشن تھے تو اپنے مکانوں کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے اور جو بچ کر چلے گئے تھے ان میں شاید لوٹ کر آنے کی حمد باقی نہیں رہی تھی صرف ایک دوبلا پتلا بوڑا مسلمان ہی اس بیران باجار میں آیا اور وہاں کی نئی اور جلی ہوئی امارتوں کو دیکھ کے جیسے بھول بھلیا میں پڑ گیا بائیں ہاتھ کو جانے والی گلی کے پاس پہنچ کر اس کے قدم اندر مڑنے کو ہوئے مگر پھر وہ ہج کے چاکر وہاں باہر ہی کھڑا رہ گیا جیسے اسے نشچہ نہیں ہوا کہ وہ وہی گلی ہے یا نہیں جس میں وہ جانا چاہتا ہے گلی میں ایک طرف کچھ بچے کیڑی کاڑا کھیل رہے تھے اور کچھ انتر پر دو استریاں اونچی آواز میں چیکتی ہوئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھیں سب کچھ بدل گیا مگر بولیاں نہیں بدلیں بڑھے مسلمان نے دھیمے سور میں اپنے اسے کہا اور چھڑی کا سہارا لیے کھڑا رہا اس کے گھٹنے پاجہ میں سے باہر کو نکل رہے تھے اور گھٹنوں کے تھوڑا اوپر ہی اس کی شیربانی میں تین چار پیوند لگے تھے گلی میں ایک بچہ روتا ہوا باہر کو آ رہا تھا اس نے اسے پچکار کر پکارا ادھر آ بیٹے آ ادھر دیکھ تجھے چججی دیں گے آ اور جب وہ اپنی جم میں ہاتھ ڈال کر اسے دینے کے لیے کوئی چیئے دھوڑنے لگا بچہ اکشن بھر کے لیے چھپ رہ گیا لیکن پھر اس نے ہوت بھی سور لیا اور رونے لگا ایک سولہ سترہ برس کی لڑکی گلی کے اندر سے دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کی بہاں پکڑ کر اسے گھسی اٹھتی ہوئی گلی میں لے چلی بچہ رونے کے ساتھ ساتھ اپنی بہاں چھوڑانے کے لیے مچننے لگا لڑکی نے اسے بہاں میں اٹھا کر اپنے ساتھ چپکا لیا اور اس کا مو چومتی ہوئی بولی چپ کر میرا بیر روئے گا تو تجھے وہ مسلمان پکڑ کر لے جائے گا میں واری جاؤں چپ کر بڑے مسلمان نے بچے کو دینے کے لیے جو پیسہ نکالا تھا وہ واپس جیب میں رکھ لیا سیسے ٹوپی اتار کر اس نے وہاں تھوڑا کھج لائے اور ٹوپی بگل میں دوالی اس کا گلہ خوشک ہو رہا تھا اور گھٹنے جرہ جرہ کام رہے تھے اس نے گلی کے باہر کی بند دکان کے تکتے کا سہارا لے لیا اور ٹوپی پھر سے سر پر لگا لی گلی کے سامنے جہاں پہلے اچھی اچھی شہتیریاں رکھی رہتی تھی وہاں اب ایک تمنجلہ مکان کھڑا تھا سامنے بجلی کے تار پر دو موٹی موٹی چیلیں بلکل جڑ ہو کر بیٹھی تھی بجلی کے خمبے کے پاس تھوڑی دھوپ تھی وہ کئی پل دھوپ میں اڑتے ہوئے جرہوں کو دیکھتا رہا پھر اس کے موہ سے نکلا یا مالک ایک نبیوک چاویوں کا گچھا گھوماتا ہوا گلی کی اور آیا اور بڑھے کو وہاں کھڑے دیکھ کر اس نے رکھ کر پوچھا کہیے میان جی یہاں کس طرح کھڑے ہیں بڑھے مسلمان کی چھاتی اور باہوں میں ہلکی سی کپ کپی ہوئی اور اس نے ہوتھوں پر جوان پھیر کر نبیوک کو دھان سے دیکھتا ہوئے پوچھا بیٹے تیرا نام منوری تو نہیں ہے نبیوک نے چاویوں کا گچھا ہلانا بند کر کے مٹھی میں لے لیا اور آشری کے ساتھ پوچھا آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے ساڑھے سات سال پہلے تو بیٹے اتنا سا تھا یہ کہہ کر بڑھے نے مسکرانے کی کوشش کی آپ آج پاکستان سے آئے ہیں منوری نے پوچھا ہاں مگر پہلے ہم اسی گلی میں رہتے تھے بڑھے نے کہا میرا لڑکا چراغدین تم لوگوں کا درجی تھا تقسیم سے چھ مہینے پہلے ہم لوگوں نے یہاں اپنا نیا مکان بنایا تھا اوہ گنی میاں منوری نے پہچان کر کہا ہاں بیٹے میں تم لوگوں کا گنی میاں ہوں چراغ اور اس کے بیوی بچے تو نہیں مل سکتے مگر میں نے کہا کہ ایک بار مکان کی صورت ہی دیکھ لوں اور اس نے ٹوپی اتار کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسوں کو بہنے سے روک لیا آپ تو شاید کافی پہلے ہی یہاں سے چلے گئے تھے منوری نے سور میں سمبیدنا لاکر کہا ہاں بیٹے میری بد وقتی تھی کہ پہلے اکیلا نکل کر چلا گیا یہاں رہتا تو ان کے ساتھ میں بھی اور کہتے کہتے اسے احساس ہو آیا کہ اسے ایسی بات نہیں کہنے چاہیے اس نے بات موہ میں روک لی مگر آنکھ میں آئے ہوئے آنسوں کو بہ جانے دیا چھوڑیے گنی صاحب اب بیٹی باتوں کو سوچنے میں کیا رکھا ہے منوری نے گنی کی بہاں پکڑ کر کہا آئیے آپ کو آپ کا گھر دکھا دوں گلی میں خبر اس روپ میں پھیلی تھی کہ گلی کے باہر ایک مسلمان کھڑا ہے جو رام داسی کے لڑکے کو اٹھانے جا رہا تھا اس کی بہن اسے پکڑ کر گھسیٹ لائی نہیں تو وہ مسلمان اسے لے گیا ہوتا یہ خبر پاتے ہی جو اسطریاں گلی میں پیڑے بچھا کر بیٹھی تھی وہ اپنے اپنے پیڑے اٹھا کر گھروں کے اندر چلی گئی گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو بھی ان اسطریوں نے پکار پکار کر گھروں میں بلا لیا منوری جب گنی کو لے کر گلی میں آیا تو گلی میں ایک فیری بالا رہ گیا تھا یا کوئے کے ساتھ اگے ہوئے پیپل کے نیچے رکھا پہلوان بکھر کر سویا دکھائی دی رہا تھا گھروں کی کھڑکیوں میں سے اور کیواروں کے پیچھے سے ہلوتہ کئی چہرے جھاک رہے تھے گنی کو گلی میں آتے دیکھ کر ان میں ہلکی ہلکی چھے میں گوئیاں شروع ہو گئیں داڑی کے سب بال سفید ہو جانے کے باب جود لوگوں نے چراغ دین کی اب باپ عبدالگنی کو پہچان لیا تھا وہ آپ کا مکان تھا منوری نے دور سے ایک ملوے کی اور سنکیت کیا گنی پل بھر کے لیے ٹھٹک کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی اور دیکھتا رہ گیا چراغ اور اس کے بیوی بچوں کی موت کو وہ کافی عرصہ پہلے سویکار کر چکا تھا مگر اپنے نئے مکان کو اس روپ میں دیکھ کر اسے جو جھڑ جھڑی ہوئی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا اس کی جوان پہلے سے زیادہ خوشک ہو گئے اور گھٹنے بھی اور زیادہ کامنے لگے وہاں ملوہ اس نے اب شباس کے سور میں پوچھا منوری نے اس کے چہرے کا بدلہ ہوا رنگ دیکھا اس نے اس کی باہوں کو اور سہارہ دیکھ کر ٹھہرے ہوئے سور میں اتر دیا آپ کا مکان انہی دنوں جل گیا تھا گنی چھڑی کا سہارہ لیتا ہوا کسی طرح ملوے کے پاس پہنچ گیا ملوے میں اب مٹی ہی مٹی تھی جس میں جہاں تہاں ٹوٹی اور جلی ہوئی انٹیں فسی تھی لوہے اور لکڑی کا سامان اس میں سے نجانے کب کا نکال لیا گیا تھا کیول جلے ہوئے درواجے کی چوکٹ نجانے کیسے بچی رہ گئی تھی جو ملوے میں سے باہر کو نکلی ہوئی تھی پیچھے کی اور دو جلی ہوئی علماریاں اور باقی تھی جن کی کالک پر اب سفیدی کی ہلکی ہلکی تہہ اوبر آئی تھی ملوے کو پاس سے دیکھ کر گنین نے کہا یہ رہ گیا ہے یہ اور جیسے اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ جلی ہوئی چوکٹ کو پکڑ کر بیٹھ گیا شن بھر بعد اس کا سیر بھی چوکٹ سے جا لگا اور اس کے موں سے بلکنی کسی آواز نکلی ہائے اوے چراغ دینا جلی ہوئے کیوار کی چوکٹ ساڑھے سات سال بلوے میں سے سے نکالے کھڑی تو رہی تھی مگر اس کی لکڑی بری طرح بھر بھرا گئی تھی گنین کے سر کے چھونے سے اس کے کئی ریشیں جھڑ کر بکھر گئے کچھ ریشیں گنین کی ٹوپیوں بالوں پر آگرے لکڑی کی ریشوں کے ساتھ ایک کیچوہ بھی نیچے گرا جو گنین کے پیر سے چھے آٹھ انچ دون نالی کے پاس بنیٹو کی پٹری پر سرسرانے لگا وہ اپنے لئے سراغ دھونٹا ہوا جراسہ سر اٹھاتا مگر دو ایک بات سر پٹک کر اور نراش ہوکا دوسری اور کو مر جاتا کھڑکیوں میں سے جھانکنے والے چہروں کی سنکھیا پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی ان میں چھے میں گوئیاں چل رہی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا چراغ دین کا باپ گنین آ گیا ہے اس لئے ساڑھے سات سال پہلی کہ ساری کھٹنا آج کھل جائے گی لوگوں کو لگ رہا تھا جیسے وہ ملوہ گنی کے ساری کہانی سنا دے گا کہ شام کے بقت چراغ اوپر کے کمرے میں کھانا کھا رہا تھا جب رکھے پہلوان نے اسے نیچے بولایا کہ وہ ایک منٹ آ کر ایک جروری بات سن جائے پہلوان ان دنوں گلی کا وادشاہ تھا ہندووں پر ہی اس کا کافی دب دوا تھا چراغ تو خیر مسلمان تھا چراغ ہاتھ پر کور بیچ میں ہی چھوڑ کر نیچے اتر آیا اس کی بیوی جوویدہ اور دونوں لڑکیاں کشور اور سلطانہ کھڑکیوں میں سے نیچے جھانکنے لگیں چراغ نے ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ پہلوان نے اسے کمیچ کے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے گلی میں گرا کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا چراغ اس کا چھوڑے والا ہاتھ پکڑ کر چلنایا نہ رکھے پہلوان مجھے مت مار ہائے مجھے بچاؤ جوویدہ مجھے بچاؤ اور اوپر سے جوویدہ چیختی ہوئی نیچے ڈیوڑی کی طرف بھاگی رکھے کہ ایک شاگرد نے چراغ کی جدو جہد کرتی ہوئی باہر پکڑ لیں اور اکھا اس کی جانگوں کو گھٹنے سے دوائے ہوئے بولا چیختہ کیوں ہیں بہن کے تجھے پاکستان دے رہا ہوں لے اور جوویدہ کی نیچے پہنچنے سے پہلے اس نے چراغ کو پاکستان دے دیا آس پاس کے گھروں کی کھڑیاں بند ہو گئیں جو لو ایک درشے کے ساکشی تھے انہوں نے دروازے بند کر کے اپنے کوئی اس گھڑنا کے اتردائیت اسے مکت کر لیا تھا بند کے واروں میں بھی انہیں دیر تک جبیدہ کشوار و سلطانہ کی چیکنے کی آوانیں سنائی دیتی رہیں رکھے پہلوانوں اس کے ساتھیوں نے انہیں بھی اسی رات پاکستان دے کر ویدا کر دیا مگر دوسرے طبیل راستے سے ان کی لاشہ چراغ کے گھر میں نہ مل کر بعد میں نہر کے پانی میں پائی گئیں دو دن تک چراغ کے گھر کی کھانا تلاشی ہوتی رہی جب اس کا سارا سامہ لوٹا جا چکا تو نہ جانے کس نے اس کے گھر میں آگ لگا دی رکھے پہلوان نے قسم کھائی تھی کہ وہ آگ لگانے والے کو جندہ جمین مگار دے گا کیونکہ اس نے اس مکان پر نجر رکھ کر ہی چراغ کو مانے کا نشجہ کیا تھا اس نے اس مکان کو شد کرنے کے لیے ہون سامہ گری بھی خرید رکھی تھی مگر آگ لگانے والے کا پتہ ہی نہیں چل سکا اسے جندہ گارنے کی نوبت تو بعد میں آتی اب ساڑھے سات سال سے رکھا پہلوان اس ملوے کو اپنی جاگیر سمجھتا آ رہا تھا جہانوہ کسی کو گائے بھہس باندھنے دیتا تھا اور نہ کھونچہ لگانے دیتا تھا اس ملوے سے بینا اس کی انمرتی کے کوئی اٹ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا لوگ آشا کر رہے تھے کہ ساری کہانی جرور کسی نے کسی طرح گنی کے کانوں تک پہنچ جائے گی جیسے ملوے کو دیکھ کر اس سے اپنے آپ ہی ساری گھٹنا کا پتہ چل جائے گا اور گنی ملوے کی مٹی ناغھونوں سے خود خود کر اپنے اوپر ڈال رہا تھا اور دروازے کی چوکھٹ کو بہا میں لیے رو رہا تھا بول چراغ دینا بول تو کہاں چلا گیا اوے اوہ کشور اوہ سلطان ہائے میرے بچے گنی کو کہاں چھوڑ دیا اور بھر بھرے کے وار سے کڑی کے ریشے جھڑتے جھا رہے تھے پیپل کے نیچے سوئی ہوئے رکھے پہلوان کو کسی نے جگہ دیا یا وہاں ویسے ہی جا گیا یہاں جان کر کہ پاکستان سے عبدالگنی آیا ہے اور اپنے مکان کے ملوے پر بیٹھا ہے اس کے گلے میں تھوڑا جھاگ اٹھایا جس سے اسے خانسی آئی اور اس نے کونے کے فرص پر تھوک دیا ملوے کی اور دیکھ کر اس کی چھاتی سے دھونکنی کا سسور نکلا اور اس کا نچلا ہوت تھوڑا باہر کو پھیل آیا گنی اپنے ملوے پر بیٹھا ہے اس کے شاگرت لچھے پہلوان نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا ملوہ اس کا کیسے ہے ملوہ ہمارا ہے پہلوان نے جھاک کے کارن گھر گھرائی ہوئی آواز میں کہا مگر وہ وہاں پر بیٹھا ہے لچھے نے آنکھوں میں رہش سمیہ سنکیت لا کر کہا بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے تو چلم لا اس کی ٹانگیں تھوڑی فیل گئیں اور اس نے اپنی ننگی جانگوں پر ہاتھ پھیرا منوری نے اگر اسے کچھ بتایا اٹھایا تو لچھے نے چلم بھرنے کے لئے اٹھتے ہوئے اسی رہش پون درشتی سے دیکھ کر کہا منوری کی شامت آئی ہے لچھے چلا گیا ٹونے پر پیپل کی کئی پرانی پتیاں بکھری تھی رکھا ان پتیوں کو اٹھا اٹھا کر ہاتھوں میں مسلتا رہا جب لچھے نے چلم کی نیچے کپڑا لگا کر اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے کش کھینچتے ہوئے پوچھا اور بھی تو کسی سے گنی کی بات نہیں ہوئی نہیں لے اور اس نے کھانستے ہوئے چلم لچھے کے ہاتھ میں دے دی لچھے نے دیکھا کہ منوری ملوے کی طرف سے گنی کی مہاں پکڑے ہوئے آ رہا ہے وہ اکڑو ہو کر چلم کے لمبے لبے کش کچھنے لگا اس کی آنکھیں آدھا کشن رکھے کہ چہرے پر ٹکتی ہونا آدھا کشن گنی کی اور لگی رہتی منوری گنی کی مہاں پکڑے ہوئے اس سے ایک قدم آگے چل رہا تھا جیسے اس کی کوشش ہو کہ گنی کوئے کے پاس سے بینا رکھے پہلوان کو دیکھے ہی نکل جائے مگر رکھا جس طرح بکھر کر بیٹھا تھا اس سے گنی نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا گھنے کے پاس پہنچتے نہ پہنچتے اس کی دونوں باہیں پھیل گئیں اور اس نے کہا رکھے پہلوان رکھے نے گردن اٹھا کر اور آنکھیں جرہ چھوٹی کر کے اسے دیکھا اس کے گلے میں آج پسٹ اسی گھر گھرا ہٹ ہوئی پر وہ بولا کچھ نہیں رکھے پہلوان مجھے پہچانا نہیں گنی نے باہیں نیچے کر کے کہا میں گنی ہوں عبدالگنی چراغ دین کا باپ پہلوان نے سندے پوری درشتی سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائے جا لیا عبدالگنی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر چمک آ گئی تھی سفید داڑی کے نیچے اس کے چہرے کے جھوڑیاں جرہا فیل گئی تھی رکھے کا نچلا ہوت فڑکا پھر اس کی چھاتی سے بھاری سسوہ نکلا سنا گنیا گنی کے باہیں پھر فیلنے کو ہی پرنت پہلوان پر کوئی پرتکریاں نہ دیکھ کر اسی طرح رہ گئی وہ پیپل کے تنے کا سہارا لے کر کوئے کی سل پر بیٹھ کیا اوپا کھڑکیوں میں چیمی گوئیاں تیج ہو گئے کہ اب دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں تو بات ضرور کھولے گی پھر ہو سکتا ہے دونوں میں گالی گلوج بھی ہو اب رکھا گنی کو کچھ نہیں کہہ سکتا اب وہ دن نہیں رہے بڑا ملوے کا مالک بنتا تھا اصل میں ملوانا اس کا ہے نہ گنی کا ملوانا تو سرکار کی ملکیت ہے کسی کو گائے کا کھونٹا نہیں لگنے دیتا منوری بھی ڈر پونک ہے اس نے گنی کو بتایا کیوں نہیں کہ رکھے نہیں چراغ اور اس کی بیوی بچوں کو مارا ہے رکھا آدمی نہیں ہے سانڈ ہے دن بس سانڈ کی طرح گلی میں گھومتا ہے گنی بچارہ کتنا دبلہ ہو گیا ہے داڑی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں گنی نے کنوے کے سل پر بیٹھ کر کہا دیکھ رکھے پہلوان کہ آسے کیا رہ گیا ہے بھرا پورا گھر چھوڑکا گیا تھا اور یا مٹی دیکھنے آیا ہوں بسے ہوئے گھر کی یہی نشانی رہ گئی ہے تو سچ پوچھ رکھے تو میرا یا مٹی بھی چھوڑکا جاننے کچھ ہی نہیں کرتا اور اس کی آنکھیں چلچلا آئیں پہلوان نے فیلی ہوئی ٹانگیں سمیٹ لیں اور آنگو اچھا کوئے کی موڑیر سے اٹھا کر کندے پر ڈال لیا لکشے نے چلام اس کی طرف بڑھا دی اور وہ کش کھینچنے لگا تو بتا رکھے یہ سب ہوا کس طرح گنی آنسو روکتا ہوا آگرہ کے ساتھ بولا تم لوگ اس کے پاس تھے سب میں بھائی بھائی کسی محبت تھی اگر وہ چاہا تھا وہ تم میں ایسے کسی کے گھر میں نہیں چھپ سکتا تھا اسے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی ایسا ہی ہے رکھے کو سمیم لگا کہ اس کی آواز میں کچھ اسوہ بھاوک سی گونج ہے اس کے ہوت گاڑی لار سے چپک سے گئے تھے اس کی موچھوں کی نیچے سے پسینہ اس کے ہوتوں پر آ رہا تھا اس کے ماتھے پر کسی چیز کا دباب پڑ رہا تھا اور اس کی ریڑ کی ہڈی سہارا چاہ رہی تھی پاکستان کے کیا حال ہیں اس نے ویسے ہی سور میں پوچھا اس کے گلے کی نسوں میں تناب آ گیا تھا اس نے اگوچے سے بگنوں کا پسینہ پہنچا اور گلے کا جھاک موہ میں کھینچ کر گلی میں دھوگ دیا میں کیا حال بتاؤں رکھے گنی دونوں ہاتھوں سے چھڑی پر جوڑ دے کا جھکتا ہوا بولا میرا حال پوچھو تو وہ خدا ہی جانتا ہے میرا چرائق ساتھ ہوتا تو اور بات تھی رکھے میں نے اسے سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ چلا چل مگر وہ آڑا رہا ہے کہ نیا مکان چھوڑ کر کیسے جاؤں یہاں اپنی گلی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے بھولے کبوتر نے یہی نہیں سوچا کہ گلی میں خطرہ نہ سہی باہر سے تو خطرہ آ سکتا ہے مکان کی رکھوالی کے لئے چاروں جنوں نے جان دی دی رکھے اسے تیرا بہت بھروسہ تھا کہتا تھا کہ رکھے کے رہتے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر جب آنی آئی تو رکھے کے روکے نہ رکھ سکی رکھے نے سیدھا ہونے کے چیشٹا کی کیونکہ اس کی ریڑ کی ہڈی درد کر رہی تھی اسے اپنی کمر اور جاغوں کے جوڑ پر سکت دوا محسوس ہو رہا تھا پیٹ کی انتڑیوں کے پاس جیسے کوئی چیز اس کی سانس کو جکڑ رہی تھی اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا اور اس کے پیروں کے تلبوں میں چنچناہٹ ہو رہی تھی بیچ بیچ میں پھول جھڑیاں سی اوپر سے اترتی اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے تیرتی ہوئی نکل جاتی اسے اپنے جوان اور ہوتوں کے بیچ کا انتر کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا اس نے آنکھوں اچھے سے ہوتوں کے کونوں کو ساپ کیا اور اس کے موں سے نکلا ہے پربو سچیا تو ہی ہے تو ہی ہے کنی نے لکشت کیا کہ پہلوان کے ہوت سوک رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کے ارد گرد دائرے گہرے ہو آئے ہیں اور وہ اپنے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا جی حلکان نہ کر رکھیا جو ہونی تھی سو ہو گئے اسے کوئی لوٹا تھوڑے ہی سکتا ہے خدا نیک کی نیکی رکھے اور بد کی بدی ماف کرے میری لئے چراغ نہیں تو تم لوگ تو ہو مجھے آ کر اتنی ہی تسلی ہوئی کہ اس جمانی کی کوئی تو یادکار ہے میں نے تم کو دیکھ لیا تو چراغ کو دیکھ لیا اللہ تم لوگوں کو صحت مند رکھے جیتے رہو اور خوشیاں دیکھو اور گنی چھڑی پر دواب دے کر اٹھ کھڑا ہوا چلتے وہ اس نے پھر کہا اچھا رکھے پہلوان یاد رکھنا رکھے کے گلے میں سوکرطی کی مدھم سی آواز نکلی اموچھا بیچ میں لیے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جڑ گئے گنی گلی کے باتاورن کو حسرت بھری نجر سے دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے گلی سے باہر آ چلا اوپر کھڑکیوں میں تھوڑی دیچ چین گوئیاں چلتی رہیں کہ منوری نے گلی سے باہر نکل کر جرور گنی کو سب کچھ بتا دیا ہوگا گنی کے سامنے رکھے کا تعلق کس طرح خوش ہو گیا تھا رکھا اب کس طرح مو سے لوگوں کو ملوے پر گائے باندنے سے روکے گا بیچاری جبیدہ بیچاری کتنی اچھی تھی کبھی کسی سے مندہ بول نہیں بولی رکھے مردود کا گھر نہ گھاٹ اسے کس ماں بہن کا لحاظ تھا اور تھوڑی ہی دیر میں اس طرح گھروں سے گلی میں اتر آئیں بچے گلی میں گلی ڈنڈا کھیلنے لگے اور دو بارے تیرے ورس کی لڑکیاں کسی بات پر ایک دوسری سے گتھم گتھا ہو گئیں رکھا گہری شام تک ہوں پر بیٹھا کھکارتا اور چلم بھوکتا رہا کئی لوگوں نے وہاں سے گجرتے ہوئے اس سے پوچھا رکھے شاہ سنا ہے آج گنی پاکستان سے آیا تھا آیا تھا رکھے نے ہر بار ایک ہی اتر دیا پھر پھر کچھ نہیں چلا گیا رات ہونے پہ پہلوان روز کی طرح گلی کے باہر بائیور کی دکان کے تکتے پر آ بیٹھا روز اکثر وہاں راستے سے گجرنے والے پرچت لوگوں کو آواز دے دے کر بولا لیتا تھا اور انہیں سٹے کے گروہ صحت کے نسخیں بتایا کرتا تھا مگر اس دن وہ لچھے کو اپنی بیشنو دیوی کی آترہ کا بیورن سناتا رہا جو اس نے پندرہ سال پہلی کی تھی لچھے کو بیدا کر کے وہ گلی میں آیا تو ملوے کے پاس لوکو پندیت کی بحث کو کھڑی دیکھ کر وہ روز کی عادت کے مطابق اسے دھکے دے کر ہٹانے لگا تتہ تتہ اب ہے اس کو ہٹا کر وہ سستانی کے لیے ملوے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا گلی اس سمیں بلکل سنسان تھی کمیٹی کی کوئی بتی نہ ہونے سے وہاں شام سے ہی اندھیرہ ہو جاتا تھا ملوے کے نیچے نالی کا پانی ہلکی آواز کرتا ہوا بہ رہا تھا رات کی خاموشی کے ساتھ ملی ہوئی کئی طرح کی ہلکی آوازیں ملوے کی مٹی میں سے نکل رہی تھی ایک بھٹکا ہوا کووہ نہ جانے کہاں سے اڑ کر کڑی کی چوکھٹ پر آ بیٹھا اس سے لکڑی کے ریشے ادھر ادھر چھتر آ گئے کوئی کے وہاں بیٹھتے نہ بیٹھتے ملوے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا کتہ گررا کر اٹھا اور جور جور سے بھوکنے لگا کوئی کچھ دیس ہمہ سا چوکھٹ پر بیٹھا رہا پھر وہاں پنگ پھڑ پڑاتا ہوا اڑ کر کوئی کے پیپل پر چلا گیا در 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 مگر کتہ اور پاس آ کر بھوکنے لگا ہٹ ہٹ در در پہلوان نے ایک دھیلا اٹھا کر کتے کی اور پھینکا کتہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا پر اس کا بھوکنا بند نہیں ہوا پہلوان موہی موہ میں کتے کی ماں کو گالی دے کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے جا کر کونے کی سلپل لیٹ گیا پہلوان کے وہاں سے ہٹنے پر کتہ گلی میں اتر آیا اور کونے کی اور موہ کر کے بھوکنے لگا کافی دیر بھوک کر جب گلی میں اسے کوئی پرانی چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیا تو وہ ایک بار کان جھٹک کا ملوے پر لوٹ آیا اور وہاں کونے میں بیٹھ کر گررانے لگا دوستو ابھی آپ سن رہے تھے موہن راکیس دورہ لکھی ہوئی کہانی ملوے کا مالک کہانی سننے کی لئے دھنیوال